بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم بلاول بھٹو زرداری جو کہ پاکسن پیپلز پارٹی کے چیمن ہیں ان کا کراچی میں ایک اہم اجلاس کی صدارت کرنا اور اس اجلاس کے اندر میڈیا کے حوالے سے ہدایات دینا اور پھر یہی نہیں بلکہ بلاول بھٹو زرداری اس کے فوراں بعد لڑکانہ پہنچتے ہیں اپنی والدہ کے نقش پاک کو ڈھونٹے ہوئے پلڑکانہ کی گلیوں میں نکلتے ہیں عام لوگوں سے ملتے ہیں ان کے گلے ملتے ہوئے ان کو یقین دہانی دلاتے ہیں کہ ان کے کام ہو جائیں گے کچھ درخواستیں بھی وہ وصول کرتے ہیں اور ان پر عمل درامت بھی فوری کروا دیا جاتا ہے بلاول بھٹو زرداری پاکستان کی نوجوان نسل کا ایک نمائندہ ضرور ہے آصف علی زرداری اور محترمہ بینظیر بھٹو کے صاحب زادے بھی ہیں سیاست میں ان کی یہ آمد یقیناً خوشائند بھی ہے اور پاکستانی عوام اور پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک پیغام بھی ہو سکتی ہے دوسری طرف یہ معاملہ صرف ادھر تک نہیں ہے دوسری طرف محترمہ مریم نواز شریف جو کہ محترم نواز شریف صاحب کی صاحب زادی ہیں اپنے فلاہی کاموں میں بھڑ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے پاکستان کی سیاست میں اپنی آمد کا اعلان تقریباً کر چکی ہیں اور ان کے لیے بھی سیاسی پندت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مقابلہ اب بلاول بھٹو زرداری اور محترمہ مریم نواز شریف کے بیچ میں ہوگا محترمہ مریم نواز شریف بھی ایک پوری تیاری کے ساتھ پاکستان کے نوجوانوں کا چہرہ بننے جا رہی ہیں تبدیلی کا یہ آغاز یقینی طور پر ہو چکا ہے اور اس کا آغاز کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کو بھی جاتا ہے نوجوانوں کی قیادت ابرتیوی قیادت یہ اب دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کی پولٹیکل پارٹیاں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر یہ سیاسی تبدیلیاں کس نظر سے دیکھی جا رہی ہیں میرا آج کا موضوع یقیناً یہ نہیں ہے مگر میں امید سے ضرور شروع کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے عوام کو اپنے لیڈروں سے اپنے رہنماؤں سے مایوسی کے ساتھ ساتھ آنے والے نئے رہنماؤں سے امید رکھنے کی بھی ضرورت ہے بھلے وہ بلاول بھٹو زرداری ہو یا محترمہ مریم نواز شریف ہوں ابھی اگر پاکستان کی سیاست میں آنے والے انتخابات سے پہلے یہ دو شخصیات سیاست میں آئی ہیں تو نئے چہروں کے ساتھ نئی تبدیلیوں کی بات بھی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر اس وقت پاکستان کی سیاست کا اندازہ لگایا جائے تو میمو گیٹ سکینڈل پوری طرح سے پاکستان کے سیاست کے افق پر حلچل مچا چکا ہے انتخابی سیاست کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے دو شخصیات کے آنے کی بات کی ہے تو یہ بھی دیکھئے کہ آج محترم وزیر آزم یوسف رزا گلانی صاحب لاہور گئے اور گرتیوی معیشت کے بہران میں پھسے پاکستان کے جو اس وقت کے بڑے رہنماء ہیں اور کہا جائے کہ گورننس ان کے پاس ہے محترم یوسف رزا گلانی نے اپنے روٹھے ہوئے ایم پی ایس کو منانے کے لیے سات سات کروڑ روپے بھی خرچ کیے لگتا یوں ہی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں انتخابی سیاست کا آغاز بھرپور طریقے سے شروع ہو چکا ہے اس بھرپور کو آپ کسی بھی معنی میں لے سکتے ہیں دوسری طرف ہم اگر میمو گیٹ سکینڈل کی طرف جائیں جس سے کہ بہت سے لوگ یہ پیڈکشنز کر رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ کچھ نہ کچھ نکلے گا اس کا نتیجہ کس طرح سے نکلے گا آخر میاں نواز شریف پر کیوں عدالت خود پہنچے اور اگر خود پہنچے تو ان کا مقصد کیا ہے کس کو ایکسپوز کرنا ان کا مقصد ہے اور آج منصور اجاز صاحب کے نئے الزمات یہ وہی شخص ہے جو پہلے کہتا ہے کہ صدر زرداری کو علم نہیں ہے پھر یہ کہتا ہے کہ صدر زرداری کو علم ہے پھر وہ یہ کہتا ہے کہ صدر زرداری کو ابتباد کے واقعے کا بھی علم ہے کیا اس پورے تانے بانے میں کہیں نہ کہیں کوئی سازش تیار کی جا چکی ہے کیا میاں نواز شریف اس سازش کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں یا ان کا معاملہ پاکستان کی لوکل سیاست کے اندر اپنا نام ایک بڑا پوائنٹ سکور کرنا ہے کیا یہ ان کا مقصد ہے لیکن کل ہمارے پروگرام میں محتم شیخ رشید صاحب نے ایک بہت اہم بات کی تھی ہم وہ آپ کو سنواتے ہیں اور اس کے بعد اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے آئے سنیے یہ میمو اگر غلط ہے اگر کسی پہ الزام لگا ہے یہ سارا ملبا آرمی پہ گرنے جا رہا ہے یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کیونکہ دس دن سے ٹی وی چینلوں پہ آرہا ہے جنرل پاشا وہاں گئے اور جنرل پاشا نے اپنی مجودگی میں ان کو فون گوا چار گھنٹے میچنگ رہی پاک لیا جو ٹی وی پہ آیا ہے یہ ڈرافٹ کوئی رضیہ بٹ کا ناول نہیں ہے جو رات کی تحریکی میں دکھا گیا اس کے بعض پیرائے ان ڈانوں سے ملتے ہیں جو دو مئی تک جاتے ہیں اور یہ بات کہی جا رہی ہے حلقوں میں کہ دو مئی کا واقعہ امریکن یہاں پر جو کچھ بھی ہوا جو انجیو کو پکڑا ہے جو پولیو پلانے والوں کو پکڑا ہے وہ اس نتیجے تب پہنچے ہیں کہ دیر واز سم انفرمیشن ٹو سم باڈی بہت اہم بات محترم شیخ رشید احمد صاحب نے کہی کہ کیا زرداری صاحب کو معلوم تھا کیا حقانی صاحب کو معلوم تھا اور کیا ایپٹ آباد کا واقعہ اس کا کھرا جو ہے وہ ایپٹ آباد تک جائے گا اس پورے میمو گیٹ اسکینل کا اسی پہ آجم بات کریں گے کہ میمو کی سیاست جو ہے وہ کیا نتیجہ لائے گی اور پاکستان کی سیاست کے اندر جو میمو کے بعد اور فیصلے سے پہلے کی سیاست ہے وہ کیا روخ اختیار کر سکتی ہے میں اپنے بہت محترم مہمانوں کا آپ سے تعرف کرواتی ہوں لاہور سے مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب رانا صنع اللہ صاحب جو کہ وزیر قانون پنجاب ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے بہت سینئر رہنمہ ہیں ان کے ساتھ ساتھ مجھے لاہور سے جوائن کر رہے ہیں جناب فاروق امجد میر صاحب تحریک انصاف سن کا تعلق ہے اور تحریک انصاف اب ظاہر ہے ایک تیسری اوبرتیوی سیاسی قوت ہے تیسری ہماری جو مہمان ہیں وہ کراچی سے میں جوائن کر رہی ہیں محترمہ شرمیلا فاروقی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نوجوان چہرہ بہت انرجیٹک ہیں ہم ان کو بھی بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں میں سب سے پہلے اپنی گفتگو کا آغاز رانا صاحب آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ آخر کیوں میہ صاحب جو ہیں خود عدالت گئے اور ایک سوال جو کہ کل سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ کیا اتنا امپورٹن تھا کہ میہ صاحب خود چلے گئے پیٹیشنر کے طور پر اور خود دلائل بھی انہوں نے دیئے کیا واقعی بہت امپورٹن ماملہ تھا اور کیا اس کا رتیجہ نکل سکتا ہے دیکھیں یہ معاملہ اس طرح سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کل سے یعنی جس روز سے سپریم کورٹ نے اس بارے میں انکوئری کا حکم دیا اور ایک ون مین کمیشن جو ہے اس کا قیام عمل میں لیا گیا تو اس روز سے حکومت جو ہے اس طرح سے اس معاملے کو جو ہے وہ یعنی پوز کرنے جاری یہ کوئی اتنی اہمیت کا حامل معاملہ تو نہیں تھا یہ خامقہ جس کو سپریم کورٹ میں لے جایا گیا حالانکہ اس معاملے کو اتنی اہمیت کا حامل بنانے والی خود گورنمنٹ گورنمنٹ نے خود اس معاملے کو جو ہے اس کی پہلے جب ایک فننشنل ٹائم ایک اخبار میں یہ بات آئی اس کے بعد جب میڈیا میں آئی تو اس کے بعد پرائم میسٹر خود جو ہے وہ چل کے گئے پارلیمنٹ میں قومی اسیمبلی میں اور انہوں نے جا کے کہا کہ یہ معاملہ سامنے آیا ہے اور یہ انتہائی اہمیت کا حامل معاملہ ہے جو امریکہ میں سفیر ہیں حسین حکانی ان کو یہاں پہ آنا پڑے گا ان کو تنب کر رہے ہیں ہم اور ان کو آ کے سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے اس کے بعد پھر ان کو یہاں پہ بلایا گیا بلانے کے بعد جو ہے اس سے پہلے یعنی جو ہمارے آئی ایس آئی کے چیف ہیں وہ گئے ہیں وہاں پہ جا کے ساری انکوائری کر کے پوری فیکس فینڈنگ جو ہے وہ کر کے آئے ہیں اور اس کے بعد پھر جب یہاں پہ حسین حکانی صاحب آئے ہیں انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب سے صبح ملے ہیں پھر شام ملے ہیں پھر اگلے دن پریزیڈنٹ اور پرائم میسٹر دونوں کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی ہے اس کے بعد جب نیکسٹ میٹنگ ہوئی ہے جس میں آرمی چیف اور آئی ایس آئی کے چیف تھے تو اس کا ریزلٹ جو ہے وہ یہ آیا سامنے کے ان کو انہوں نے ریزائن کیا اور کہا یہ جاتا ہے یا یہ ظہر ہوتا ہے کہ جب حسین حکانی صاحب کو کنفرنٹ کیا ہوگا احمد سجا پاشا صاحب نے جو آئی ایس آئی کے چیف ہیں جو وہاں سے فیکٹ فائنڈنگ کر کے لے کے آئے تھے تو حسین حکانی صاحب گیا وہ اپنی پوزیشن کو کلیئر نہیں کر سکے اور پھر اس معاملے کو یہاں تک جو ہے وہ یعنی اس کو ریزولف کرنے کے لیے کہا گیا یا کیا گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ بہت گمبیر ہے اور اس سے پاکستان کی سیاست کا جو روخ ہے وہ بدل سکتا ہے دیکھیں نہیں اس میں دیکھیں اگر یہ اتنا گمبیر نہیں تھا تو پھر آئی ایس آئی چیف اس کی ریکوائری ایفیکٹ فائنڈنگ کرنے کے لیے کیوں گئے اور اگر اس میں حسین حکانی صاحب جو تھے وہ اپنی پوزیشن کو انہوں نے کلیئر کر دیا تھا پھر ان سے ریزائن کیوں لیا گیا اور اگر ان سے ریزائن لیا گیا تو پھر یہ انتہائی اہمیت کا مابعہ جو رانہ صاحب جو میں نے پروگرام کے آخر میں سوال پوچھنا ہے آخری پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کا ملبا کس پہ گرے گا آپ اگری کرتے ہیں شیخ صاحب سے اس میں دیکھیں اس میں شیخ رشید صاحب کا آپ نے بیان جو کنل آپ کے پروگرام انہوں نے کہا ہاں میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں اگر یہ باملہ درست نہیں ہے تو پھر اس کا ملبا جو ہے بالکل آرمی پہ ہی گرے گا کیونکہ آرمی کے ایک انتہائی سینئر آفیسر نے جو ہے وہ فیکٹ فائنڈنگ کی اور اس کے بعد حسین حکانی صاحب کو جب یعنی کوئسشن کیے گئے اور ان کی پوزیشن جو ہے وہ کلیر نہیں ہو سکی تو ان سے ریزائنٹ روائے گا اگر تو یہ غلط ہے تو پھر بالکل اس کا ملبا جو ہے ان پہ گرے گا اور اگر یہ صحیح ہے تو پھر اس کا ملبا جو ہے حسین حکانی صاحب کے بعد جو ہے اچھا میں اب موضوع کو زیادہ آگے بڑھاتی ہوں فاروق امجید میر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کہاں لے جائے گی اور کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے سب سے امپورٹنٹ بات اس وقت جو ہے وہ منصور اجاز کے سٹیٹمنٹس ہیں وہ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کسی کی بات لیتے ہیں کبھی کسی کی بات لیتے ہیں اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی باتوں کو نہ صرف ہائلائٹ کر رہے ہیں بلکہ اس پر یقین بھی رکھ رہے ہیں تو یہ ہو کیا رہا ہے یہ تانبانہ کدھر بنایا جا رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور کہیں کوئی سازش کسی اور جگہ تو تیار نہیں ہوئی دیکھیں یہ بلکل ممکن ہے کہ سازش تیار ہوئی ہو اور اسی لئے یہ معاملہ اب جبکہ سپریم کورٹ میں گیا ہے ساری قوم منتظر ہے کہ حقائق سامنے آئیں کیونکہ اگر ہم منصور اجاز جیسے ڈوبیس کریکٹر بارے لوگوں پہ اعتبار کرنے لگیں تو بھی معاملہ خطرناک ہے اور حسین حکانی صاحب کا اپنا ماضی بھی کوئی اتنا صاف نہیں ہے اس طرح کے خیالات کا اظہار وہ باز جگہوں پہ کر چکے ہیں تو اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک موقع ہے جس پہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اس میں اصل کردار کس نے ادا کیا ہے لیکن یہ ابھی کہنا ہے کہ یہ کس ادارے پہ جا کے ملبا گرے گا یہ پری میچور ہے جب معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے تو میرا خیال عدالت کو فیصلہ کرنا دینا چاہیے لیکن اس سارے قصے میں ایک چیز جو ہے وہ گر آپ دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو برکزی حکومت ہے اس نے اب تک جو ایف آئی اے کو بے توقیر کیا ہے جو پارلیمان کے فیصلوں کو بے توقیر کیا ہے اس کی قیبت آج پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت دے رہی ہے کیونکہ اگر یہ کام نہ ہوتا اگر لوگوں کو ایف آئی اے پہ اعتماد ہوتا اگر پاکستان کی پارلیمان جو ہے اس کے فیصلے قراردار جو ہے ان کو مانا گیا ہوتا تو آج سارا پاکستان یہ کہہ رہا ہوتا کہ جی سپریم کورڈ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ اس کا فیصلہ کروانی ہے لیکن میر صاحب یہ معاملہ تو پارلیمنٹ کی کمیٹی کے پاس جا رہا تھا اس سے پہلے ہی معاملہ عدالت میں چلا گیا اور کچھ بیڈ لائن سے پہلے ہی کچھ اعتماد ہوئے یہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کی قراردادے پہلے جو ہوئی ہیں ان پہ کسی بھی عمل نہیں ہوا اس لیے اس پارلیمنٹ کی کمیٹی سے بھی کسی کو توقع نہیں تھی اس کا مطلب ہے کہ آپ اگری کر رہے کہ میاں نواز شریف بلکل درست گئے عدالت کے اندر کیونکہ پارلیمنٹ کی کمیٹی سے توقع رکھنا بے فضول ہے میں یہ سمجھتا ہوں جلدی تھوڑا گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ جانا سپریم کورٹ میں ایلٹی میٹنیس میٹر نے قدلیا کے پاس جانا ہی جانا ہے اور وہاں پہ یہ چلا گیا اور ہم سارے پاکستانی اب منتظر ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ عمران خان سے پہلے میاں صاحب گئے ہیں عدالت میں یہ مطلب پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی ہے سیاسی دنگل بھی ہے جس کی وجہ سے سپریم کورٹ میں گئے ہیں یہ بھی آپ کا خیال ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف جو ہے ہر کوئی ازاد مرضی کا مالک ہے پاکستان کا قانون ہے وہاں جا کے پیش ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں لیکن یہ کوئی ایسا میٹر نہیں ساکتا ہے جہاں پہ وہ جا کے اپنے جو ہے وہ خود اس میں کرتے وقیر ان کے پاس بے شمار ہیں اب اسی وجہ سے موقع مل رہا ہے حکومت کو مرکزی حکومت کو کہ وہ مختلف الزامات لگا رہے ہیں اگر یہ ایک نارمل چینل سے عام کیس کی طرح ایک وقیل کے ذریعے وہاں پہ پیش ہوا ہوتا تو پھر شاید یہ الزامات کی لوئیت کہ میاں صاحب کیوں گئے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کیوں گئے ہیں خود کیوں گئے ہیں میرا تو خیال ہے کہ یہ شہرت کے لیے گئے ہیں اور کوئی نہیں یہ معاملہ یعنی کورٹ میں تو جانا چاہیے تھا میاں صاحب کا خود جانا جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ توجہ جو ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہو مطلب جو کیریکٹر ہے اس کو سامنے لانا چاہ رہے ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے یا پھر ان کو اپنے وقیل پر اعتماد نہیں ہے میرا خیال ہے یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں ان کو اصل میں میڈیا کی توجہ چاہیے اور ایک ایسا ایشو چاہیے تھا جس پہ آپ جو ہے وہ سارا پاکستان بات کر رہا ہے اور میاں صاحب سے مختلف لوگ جو ہے وہ سوالات پوچھ رہے ہیں یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے جس کی وجہ سے آپ کی جماعت سپریم کورٹ کے پاس گئی ہے اور یہ بھی پاکستان کا سب سے اہم ترین مقدمہ ہے جس میں آپ نے جو آپ کے ریسپونڈنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور آپ نے جو لینگویج استعمال کی ہے کہ ایک شخص جو کہ ریزیڈنٹ ہے پریزیڈنسی کا آپ نے اپنی پیٹیشن کے اندر یہ لفظ کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سنگل ایک شخص کو نشانہ بنا کے آپ اس کوکورٹ میں لے کے گئے ہیں اس معاملے کو دیکھیں آسما بات یہ ہے کہ اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے جو کہ کرائن جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ثابت ہوگی اگر یہ جو میمو ہے یہ حسین حکانی نے لکھا ہے تو کوئی دنیا میں کوئی دوسرا آدمی ہوگا نہیں جو یہ تسلیم کرے کہ اس نے پریزیڈنس سے مشورہ کیا بغیر جو ہے وہ اتنا بڑا قدم جو ہے وہ اٹھا ہے یا اس نے لکھا ہے باقی نہیں بات ہے ایک پلٹیکل پوائنٹس کوریں گی دیکھیں بات کی ہے کہ انتہائی قومی اہمیت کا حمل معاملہ ہے اور جس میں پوری قوم جو ہے وہ یعنی پریشان ہے ابہام کا شکار ہے ایمبیرسمنٹ فیل کر رہی ہے اور اس کا صرف اور صرف ایک یعنی ادارہ ہے جس کے اوپر اعتماد ہے اور وہ سپریم کورٹ ہے تو میں سمیتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں میاں نوازشاہ شاہب پارلیمنٹ پہ گویا اعتماد نہیں ہے پارلیمنٹ پہ اعتماد اس دن سے بھی پہلے دائر ہونی چاہیے تھی نہیں پارلیمنٹ جو ہے پارلیمنٹ کا حال کیا ہے پارلیمنٹ ایک متفقہ ریزولوشن پاس کرتی ہے اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوتا رانے صاحب ریزائل کر دینا اس دیفت دے دے پارلیمنٹ کے اجناسوں کے اوپر بڑا خرچہ ہوتا ہے پاکستان کے قوم یہ برداشت نہیں کر سکتی